دلیوری ہونے کے بعد مہلاؤں میں سٹریچ مارکس پڑھ جاتے ہیں اور مہلائیں بہتی زیادہ انکمفرٹیبل ہوتی ہیں اور جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو یہ جو سٹریچ مارکس پڑھے ہیں یہ بہتی زیادہ گاڑے ہوتے جاتے ہیں بڑھتے ہی جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ مہلائیں گلتی کیا کرتی ہیں اپنے رشتہ دار کے کہنے سے یا کسی نے بھی ان کے دوست نے فرینڈ نے بتا دیا کہ بھائی اس چیز کو یوز کرو اس پروڈکٹ کو یوز کرو وہ آپ کے سٹریچ مارکس کو دور کر دے گا اچھا یہاں پہ بات ہوئی آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دی اپنے شریر کے ساتھ آپ لوگ کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے جرہا بھی نولیس نہیں ہے کہ اس کری میں کیا پڑا ہے ہم اس کا پیلو کرتا رہے ہیں لیکن بھائی اس میں پڑا ہے اس میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ایسا نہ ہو الٹا یہ سٹریچ مارکس اور بڑھتے جائیں ٹھیک ہو سکتا ہے تھوڑے سمیں کے لئے دب ضرور جائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ بعد میں بہت ہی زیادہ بھی انکریز ہو جائیں بڑھ جائیں اچھا اس سے دیکھیں پہلی بات کوئی سمسیہ یہ پرولم آپ لوگ کو نہیں ہوتی ہے لیکن مہلائیں بہت ہی زیادہ سنسٹیو ہوتی ہیں اس پرولم کو لے کے آج آپ کے لئے میں اس کا سلوشن لائیوں ہنڈر پرسنٹ نیچرل سلوشن گھریلو اپچار آپ لوگوں کو بتانے جاروں دھیان سنسٹ اپچار کو آپ لوگ سن لیجئے گا دیکھیں جو بھی میں آپ کو گھریلو اپچار بتاتا ہوں نا ان کو چاہیے آپ کو چھے مہینے کرنا پڑے چاہے ایک سال چاہے دو سال چاہے پانچ سال آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا کچھ لوگ مجھ سے کوشن پوچھتے کہ ہمیں کتنے دنوں تک آپ کے دورہ بتائی ہوئے گھریلو نسکوں کو پڑے چھے مہینے ہمیشہ ایکسٹرہ لے کے چلا کرو کیونکہ گھریلو نسکے ہوتے ان کو سمیہ لگتا ہے میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں کہ ہاں اس پیشنٹ کو فائدہ ہوا لیکن آپ لوگ چھے مہینے ایکسٹرہ لے کے چلا کرو ہر بوڈی ہر انسان کے جو شریر ہے بوڈی عالق عالق ہوتی ہے اب کس بیماری میں آپ کو گھریلو نسکے سے کتنا جیسے میرے ایک ویڈیو ہے تھائرائٹ کی اوپر تھائرائٹ میں میں نے آپ لوگ کو بتا رہے کہ ہاں دھنی کی چٹنیز کھاؤ اور آپ سا چھے ست مہینے تھائرائٹ بلکل کنٹرول ہو جائے گا تو یہاں پہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ چھے مہینے کھانی ہے کب تک کھانی ہے بھائی ویسے بھی آپ تھائرائٹ کی بولی تو کھاتے ہی ہیں تو ساتھ میں اس کو کر لوگ کیا چکر ہے اگر تھائرائٹ آپ کا کنٹرول میں رہے گا تو آپ کو کوئی پریشان دھنی کی چٹنی کو نقصان تو نہیں کرنے والی آپ لوگوں کو اُلٹا فائدہ کرے گی آپ کا پچن تنتری بھی سوست رہے گا آپ کے پیشاں میں جلے بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو میرے دورہ بتائے ہو گھریلو اپچار کو آپ لوگ گروسہ کر کے یوز کیا گا تو دھیان سے آپ لوگ آج کا گھریلو نسکہ سن لو دو چمچ بادام کا تیل اور دو چمچ ویٹ جرم آئل ان دونوں کو آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اور اب مکس کر لیا اس کے بعد اس مکسر میں جو آپ لوگوں نے پیسٹ بنا لی نا یہ اس میں آپ لوگ کو پانچ بوندیں گلاب زل اور پانچ بوندیں مہدی کے تیل کی ڈالنی ہے اور پھر یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ہاتھ سے گھوہے چمچ بگارہ یوزنے کرنا آپ لوگوں نے مکسٹر بناتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا پریج کرنے کی چمچ لوہے کا پیروپ نہیں کرنا ہاپنی ہاتھ کی امبلی سے ہی اچھی طرح سے ملانا ہے اور پھر پندرہ منٹ تک وہاں پہ سٹریچ مارکس کے اوپر مساج کرنی ہے صبح اور رات کو پندرہ منٹ پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں کرنی آپ لوگ نے سٹریچ مارکس کے اوپر مساج کرنی آپ کے سمسچے دھیرے 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 ایک دو مہینے بعد اس کا کلر فیڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کو ایسا ججمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی اب یہ تھوڑا تھوڑا فیکے ہونا شروع ہو گیا پہلے گاڑے دیکھتے تھے اور اب ان کا کلر تھوڑا تھوڑا فیکہ ہونا شروع ہو گیا فیڈ ہونا شروع ہو گیا بس سیمپل سی بات ہے لیکن آپ کو وہی بات ہے کہ کرنا پڑے کا دھہرے رکھنے کے ساتھ پیشنس کے ساتھ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کا اور پروڈکٹ یوز کرنے کی جو جن لوگوں کے پاس ویٹ جرم آئل نہیں مل پاتا ہے نا ان کے پاس نہیں ایویلیبل ہو پاتے فیسے تو ہو جاتا ہے مارکٹ سے آپ لے سکتے لیکن نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو پانچ بوندے مہندی کے تیل کی اور پانچ بوندے بادام کے تیل کی مکس کرنے پھر وہ اس سے وہاں پہ مالش کرنے تو وہاں سے آپ لوگ اسی طریقوں کو فالو کرو آپ کے سٹیچ مارکس کے سمسے دھیرے 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 ختم ہونا بلکہ شروع ہو جائے گی ویڈیو اینفورمیٹیو لگی ہو لائک کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہو جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کی مرضی ہے